تو دوستو سمرین کیس یہاں پر آپ لوگ کی نظر سے بھی گزرا ہو گئی ایک ایسی ماں جو کہ کلیم کرتی ہے کہ اس کی پندرہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ایک ایسے انسان کی طرف سے جس کا نام ہے یہاں پر رضا بکتی کافی رو کے چلا کے کیمرے کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کافی زیادہ ظلم ہوا اللہ کے واضح میرے داد انتحاف کیا جائے میری بچی کا میڈیکن کروایا جائے آخر یورو سچ بول رہی ہے جھوٹ میرے نیلسلس کے مطابق کیا ہے بھئیہ سچائی یہاں پر دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے آج کی سوڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا دوسرے نمبر پر سارے کیس کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر وقار زکا جنہوں نے سب سے پہلے اس کیس کی آواز اٹھائی ان سے ہوگا میرا آج ایک سوال جو میں چاہوں گا کہ بھئیہ وہ ضرور آنسر کریں کیونکہ یہ جو سوال میں اج کرنے جا رہا ہوں یہ کافی امپورٹنٹ ہے سمرین اور رضا بکتی کیس کے بارے میں بھئیہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا سچائی اپنے نیلسلس کے تھوہ تاکہ آپ لوگ بہت ایزیلی جج کر سکو تو پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب وڈن کیونکہ یہاں پر پاکستانی ڈراماز کے ویسٹ ریویوز ہوتے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں بھئیہ جلدی سے کر دیں تو دوستو سب سے پہلے میں کیس کی اچھی بچی میں جاؤں یہاں پر آپ لوگ کو کر دوں کنفیوز میں اس پورے کیس کی اب تک جو بھی ڈیولمنٹ ہوئی ہے اس کا بریک ڈاؤن آپ لوگ کے سامنے رکھنے لگاؤں تاکہ آپ لوگ کے لیے کافی ایزی ہو جائے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا انسان لائر ہے سب سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں تو یہاں پر یہ خاتون چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ رضا بکتی وہ شخص ہے جس نے میری پندرہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی کیا کہہ رہی ہیں ذرا گھوڑ سے سنیں اور ساتھ ایک انٹروکتی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ میری بیٹی کو بیٹی ہی سمجھتے تھے یہاں پر فوراں سے پہلے اتنا بڑا الزام لگایا اس کے بعد فوراں سے سٹیٹمنٹ چینج کر دی یہ کہہ کہ اپنے اللہ کو آزل نازل جان کے آپ بول دو دیکھو میں نے آپ کی بیٹی کو کب یہ زیادتی کی کب میں نے آپ کی بیٹی کو یہ کی چلیں چھوڑ دے اس بات کو بڑے 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 بغیرت باپ پائے جاتے ہیں اس دنیے میں دوسری بات یہ خاتون چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر ان کو انصاف نہیں مل رہا یہ کہتی ہیں لیکن دوسری طرف ایک ویڈیو میں ایکسپوز ہو جاتی ہیں بیڈلی یہ کہتے ہوئے کہ ان کی پاور کہاں کہاں تک ہے کس طرح سے یہ کسی بھی مرد کو مزا چکھا سکتی ہیں اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھے سی آئیڈیا ہو جائے گا چلا یہ بات بھی غلط ہے انسان گسے میں آکے جوش میں آکے کچھ بھی برا کہہ سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اتنا طاقتوار ہو اس بات کو بھی سائٹ پہ رکھتے ہیں تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں یہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ بھائیہ جب میں کیس کرنے گئی ہے سچو کے پاس جس کا نام بھی لیا ہے انہوں نے شکیل اتنا بڑا اس پہ الزام لگا دیا کہ اس انسان نے اس کو یہ کہا کہ ایک رات کے لیے اگر وہ اپنی بیٹی اس کے پاس رکھوا جائے تو وہ شاید اس کی ہیلپ کرنے کو ہوگا دیار یا وہ کیس کو پروسیڈ کرے گا ف آئی آر کرے گا جو بھی بلا 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 لیکن دوسری ہی سٹیٹمنٹ پہ یہ کیا کہتی ہیں ذرا غور سے سنیں لیکن پہلے نمبر پہ میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سناؤں گا جو انہوں نے شکیل کے بارے میں کہی اب ایک طرف انہوں نے شکیل کے بارے میں یہ کہا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کرتے وے اس انسان کو بھائی بنا لیا جس نے اتنی بڑی بات کی تھی ان کی عزت کے اوپر ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر جو اتنا بڑا داغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا وہ دوسرے ہی دن اس خاتون کا بھائی بن گیا چلیں اس بات کو بھی جانے دا سولہ صفائی کسی پوائنٹ پہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ریپ کیس آتے ہیں مجورٹی کیسز میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک لڑکی جس نے اپنا موں کور کیا ہوتا ہے یہاں پر وہ نہیں دکھانا چاہتی میڈیا کو لوگوں کو کیونکہ اس کی عزت کا ہوتا ہے سوال کل کو اس نے شادی کرنی ہے تو وہ ویڈیو بدنامی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی اپنا چہرہ چھپاتی ہے کیونکہ ایسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا اس کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی میں اس پردے کے پیچھے کون لڑکی ہے لیکن دوسری طرف یہ محترمہ جس کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور پکچرز آلیڈی اویلیبل ہیں یہ کیا کر رہی ہیں یہاں پر جب انٹرویو دے رہی ہیں تو اپنا فیس کور کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ بدنامی نہ ہو مجھے اس بات کی جھوڑی سی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کی پکچر ہو ویڈیو ہو تو اس کے بعد آپ کو فیس کور کر کے انٹرویو دینے کی کیا زولت ہے مطلب ایک نورمل لڑکی کیس میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ بھائیہ اس کی پہلے کوئی پکچر ویڈیو نہیں ہوتی تو اس لیے وہ اپنا فیس کور کرتی ہے یہاں پر تو پہلے سے ہی سب لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں تو پھر فیس کو کور کر کے ٹریڈیشنل وی میں انٹرویو دینا that doesn't make sense اور سب سے بڑی بات کہ 15 سال کی بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو زبردستی سب کچھ کرنے کی کوشش کیا گیا ہو تو ایسے کیس میں بھائیہ لڑکی اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے یہاں پر کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتی تو یہ لڑکی اتنے confidence سے کیسے الزام لگا رہی ہے ایک ان کا چھوٹا بھائی ہے شہزاد وہ آتا تھا اور یہ رضا انکل آتے تھے اور دو لڑکے اور آتے تھے اچھا یار الزام لگانا تھا دور ایک پندرہ سال کے لڑکی کسی مچور انسان کو کیسے کوٹ میں گھسیٹنے کی باتیں کر سکتی ہے یہاں پر کیسے اتنے confidence سے کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کو برباد کر کے رکھ دے گی میں ایک چلی نے اس کیس کو تھوڑا سا سمجھ رہی کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ سارے سوالات آپ لوگ کے سامنے رکھے اور مزید ابھی کچھ آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں اسی بچی کی میڈیکل رپورٹ آتی ہے اور میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچی کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ زیادتی کرنے کی کی تو یہاں پر statement ہی change کر دی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کے start میں نے بتایا کہ یہ عورت چیخ چیخ کر صرف رضا بگتی کا نام لے رہی تھی اور بعد میں یہی عورت یہ کہتی ہے کہ میری بچی نے مجھے بتایا کہ ایک نہیں بلکہ چار لوگ تھے تو اگر چار لوگ تھے تو پہلے اس چیز کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا جب یہ سارا معاملہ start ہوا یہاں پر ویڈیو کے آگے لوگوں سے request کی گئی تو اس rape کو gang rape کا نام کیوں نہیں دیا گیا صرف ایک انسان کے اوپر الزام کیوں لگایا گیا اس کی وجہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ medical report نے جب یہ بتایا کہ بچی کے ساتھ پہلے بھی ایسا بہت دفع ہو چکا ہے تو کسی ایک شخص کے اوپر الزام لگانا possible نہیں تھا کسی ایک شخص کو یہ کہہ دینا کہ ہاں صرف اس نے ایسا کیا تو پھر question یہ raise ہونا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو medical report تو یہ کہتی ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا یا پہلے کافی دفعہ ہو چکا ہے تو وہ کرنے والے کون لوگ تھے سب سے پہلے تو بھئی جو میں example دینے جا رہا ہوں یہ بات میں آپ لوگ کو clear کر دوں کہ میں سمرین کو exactly point out نہیں کر رہا just ایک آپ کو example دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس نویت کے جو case ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو ایک عورت ہے جو کہ prosecutor ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں بھئی جو sexual activities سے پیسہ earn کرے اس کے پاس time to time different لوگ آتے ہیں اس کو پیسہ دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنا circle چلا رہی ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک دن ایک کافی زیادہ strong millionaire یا کافی پیسے والا انسان اس کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرتا ہے اس کو پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ عورت کیا کرتی ہے کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر اس کو blackmail کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر وہ ایک certain amount اس کو pay نہیں کرے گا تو وہ اس کے اوپر rape کا case ڈال دے گی اب ایسے مرد نے اس عورت کے ساتھ سب کچھ کر تو لیا ہوتا ہے وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ میں نے rape نہیں کیا لیکن اس عورت کے پاس چونکہ proof ہے یہاں پر وہ اگر medical بھی کرائے گی تو وہ medical بھی positive آئے گا اور لوگوں کا دھیان بالکل اس کے اوپر جائے گا یہاں پر اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں جن کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے کافی الیاش لوگ ہوتے ہیں فوراں سے grip میں آ جاتے ہیں rape case میں اندر ہو جاتے ہیں سارے زندگی جلتے سڑتے رہتے ہیں نہیں سمجھیں نا اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جارہا ہوں اس ویڈیو کو آپ for god's sake اگر آپ families میں بیٹھے ہیں تو ذرا families سے hurt جائیں individually یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو embarrassment نہ ہو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عورت ہونا کیا ہوتا ہے رضا کے ساتھ گھومنا اس کے دوست گاڑی چلا رہے ہیں اور رضا کے ساتھ موجود ہے رضا کے ہونٹوں میں ہونٹ ہیں اور اس کی بیٹی جو ہے وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈانس کر رہی ہے اور اس کی بیٹی اس کو دیکھ رہی ہے یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ سمرین اور عروج رضا کے ساتھ خوش ہیں اور اپنی مرضی سے ہیں تو یہ وہی عورت ہے جو کہ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک غیر مرد کے ساتھ نہ صرف بیٹھی ہوئی ہے بلکہ ڈانس کر رہی ہے یہاں پر اس کو kiss کر رہی ہے وہ پرائیویٹ لائف میں اس کے ساتھ کتنی ریلیکس ہوگی یا بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو اب یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ اس کا رضا بکتی کے ساتھ کس لیول کا ریلیشن تھا تو اس لیول کا ریلیشن اگر یہ رکھے گی یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی اپنی بھی جوان بیٹی ہے اور اپنی جوان بیٹی کے سامنے اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو وہ انسان کیوں نہیں اس کی ماں سے شفٹ ہو کے ڈریکٹ اس بچی کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا یہاں پر اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ اس کی بچی کو بھی بری نظر سے دیکھے گا کیوں نہیں اس کے مائنڈ میں خیالات آئیں گے لیکن پھر بھی ریپ ریپ ہے اگر رضا بکتی کا سمرین کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن تھا تو اس کو اس کی بچی کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بھئیا اس سارے کیس کو اگر آپ گوڑ سے دیکھیں چونکہ بیٹی بھی اتنی زیادہ ایکٹیو تھی ہر معاملے میں وہ بھی بول رہی ہے اس کی بھی آوازیں آپ کو سنائی ہیں وہ بھی ویڈیو میں ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اگر ہوا وہ زبردستی ہوا یا میوچول انڈسٹینڈنگ کے ذریعے ہوا دیکھو ایک تو کیس یہ ہے کہ اس کی بیٹی بھی نہیں جانتی تھی یہ خود بھی اس کو نہیں جانتی تھی اس کے بعد یہ الیگیشن لگاتی تو ہم یہاں پر کہہ سکتے تھے کہ ہاں میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ بات چونکہ ثابت ہو گئی ہے کہ رضا بکتی وہ شخص ہے جس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ساتھ میں تین چار لوگ اور بھی تھے تو الزام بلکل ویلڈ ہے لیکن ایک انسان کے ساتھ آپ پہلے سے ہی گھوم پھر رہے ہو ایک انسان کے ساتھ آپ پہلے سے ہی اتنا کلوز ہو پھر بیٹی کی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار یہاں پر ایک سے بندے کر دی آپ نے چار ذرا گوھر سے سوچو میں بلکل اس بات سے ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ اگر رضا بکتی کی میڈیکل رپورٹ پوزیٹیو ہو گئی ہے تو یہاں پر اس نے بلکل غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے اٹھارہ سال سے کموبر لڈی کی ساتھ تو ویسی بھی گر آپ کچھ کرتے ہو چاہے اس نے کونسنٹ آپ کو دے بھی دیا تھا تو وہ ایلیگل ہے لیکن اس سارے پروسس میں جتنا قصور رضا بکتی کا ہے اتنا ہی قصور اس لڑکی کی ماں کا اسے کیوں نہیں اندازہ ہوا کہ یہ آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے اب اس سارے کیس کی اب تک کی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے میں وکار زکا سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گا جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں سب سے بہلے تو میں آپ کو بہت ہی اپریشیٹ کروں گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا پر فیکٹس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ویڈیو کے ایک پارٹ میں جو آپ نے بات کہی میں اس بات پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ وہ ویڈیو کا پارٹ ذرا گھوڑ سے سن لیں کہ رضا کو یہاں بلائیں ان کی ریپورٹس یہاں پر جائیں سلام آدھ اور فوراں آئے اگر ریپ ہوا ہے تو سزا ملنی چاہیے کیوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگر میڈیکل رپورٹ پوزیٹیو آ گئی ہے تو وہ اس نے ریپ ہی کیا ہوگا آپ کیوں نہیں اس بات کو انڈسٹینڈ کر رہے کہ یہ انسان اس فیملی کے اندر کتنا انواغ تھا اس لڑکی کی ماں کے ساتھ کیا کنیکشن تھا یہاں پر میڈیکل رپورٹ جو لڑکی کی بھی آئی ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ تو پھر کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر میڈیکل رپورٹ پوزیٹیو ہی آئی ہے تو اس نے ریپ ہی کیا ہوگا وہ میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی کیوں نہیں ہو سکتی یہاں پر کیا پروف ہے اس بات کا کہ یہ دونوں ماں بیٹی اس کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی پرسنل گین تھا جو حاصل نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ سارا ڈراما چل رہا ہے آپ کا دھیان ان باتوں کی طرف کیوں نہیں جاتا دیکھو ہم میڈیکل رپورٹ کے اوپر بالکل رلے کر سکتے تھے اگر یہ کوئی رینڈم فیملی ہوتی ایک ایسی فیملی ایک ایسی ماں ایک ایسی بچی جس کا اس انسان کے ساتھ پہلے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا اس نے ان کے گھر میں آکے زبردستی کی اور میڈیکل رپورٹ بھی پوزیٹیو آگئی تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں کہ میڈیکل رپورٹ بھی پوزیٹیو آگئی یہاں پر واقعی کچھ غلط ہوا لیکن بھائیہ ایک انسان اگر آپ کے ساتھ میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ کر کے جا کے پلیس میں رپورٹ کر لے اور بعد نے اپنا میڈیکل کروا کے یہ بات ثابت کر دے کہ ہاں واقعی آپ نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا تھا تو آپ کیسے ڈیفرنشیئٹ کروگے کہ وہ جو ایکٹیوٹی تھی وہ میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ تھی یا اس نے واقعی زبردستی کرنے کی کوشش کی میرے ایکارڈنگ اس طرح کے کیس کو کریکٹر سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس طرح کے کیس کو اردگرد کے لوگوں سے سوسائٹی سے فیڈبیک لے کر ڈیفائن کیا جاتا ہے جبکہ سوسائٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی بہت تنگ ہیں یہ عورت اب سے نہیں بہت عرصے سے ایسا کر رہی ہے لوگوں کے اوپر الزام لگاتی ہے تو ہم کیسے ان سارے لوگوں کی باتوں کو رد کر رہیں سب سے بڑھ کے یہ واقعہ جس دن ہوا وہ دن ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کون سا وہ دن تھا اس دن سے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہاں اس دن اس ٹائم پر یہ انسان کہاں پر تھا لڑکی کہاں پر تھی اس طرح کی چیزوں سے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد زیادہ اچھے سے کلارٹی ہوتی ہے اس لڑکے کے اس آدمی کے بیکگرونڈ کو دیکھ کے یہاں پر اس کے ٹریک رکورٹ کو دیکھ کے کہ بھائیہ پہلے اس نے کتنی دفعہ ایسے کیا ہے کتنی لڑکیوں کی زندگییں اس نے برباد کیا ہے ان چیزوں سے بھی بہت اچھے سے انالسس کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی اس نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تھی یکیا بھی ہے کچھ یا نہیں یہاں پر ہم صرف میڈیکل رپورٹ کے اوپر بلکل بھی غلے نہیں کر سکتے لاسوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے نزدیک دونوں ہی قصوروار ہیں یہاں پر پہلے نمبر پہ رضا بگتی کیونکہ اس نے پندرہ سال کی لڑکی کے ساتھ یکیا یہ بات تو پروف ہو چکی ہے اس لیے یہ اللیگل ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے دوسرے نمبر پہ اس لڑکی کی ماں کو بھی سزا ملنی چاہیے جو اپنی جوان لڑکی کی حفاظت نہیں کر سکی یہاں پر غیر مردوں کے ساتھ پھرتی رہی اس کے ساتھ افیر چلاتی رہی تو پھر دیفنیلی اس طرح کی ایکٹیوٹی تو ہو نہیں تھی تو آج کے لئے بسیتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بیچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے زیر ویڈیو کو شیئر کرنی کوش کریں سپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو اس طرح کے ٹاپکس میں ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو سبسکرائب کی بڈن کو اپنے نور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دینا مد بھولی گا اور یہ سارے کام کنے تھے بیل ایکن کو ضرور پیس کرلی جگہ تاکہ لیٹر سٹوڈیٹر آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیاء رکھیں stay motivated and god bless you